تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے قسمت کو عزمانہ چاہیے تو ایک دفعہ آپ اس کو ٹرائی ضرور کریں ٹھیک ہے تو یہ شارٹ ہینڈ بوک ہے اور یہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھی پینسل کی مدد سے لکھی جاتی ہے اگر آپ اس میں مہارت حاصل کریں تو آپ اس کو پین کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کا انٹروڈکشن میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ تقریباً چھ ماہ میں یہ جونسہ ہے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ جو بوک ہے یہ آئیزیک پٹ مین نے آئیزیک پٹ مین نے یہ اٹھارہ سو سنتیس میں جونسہ تھا نا یہ انٹروڈیوز کروائی تھی اس کا سیکنڈ ڈیشن اٹھارہ سو چالیس میں آیا تھا تو اس میں سب سے پہلے اس کی پہلی سو ایکسرسائز آپ کر لیں تو آپ کو نائنٹی پٹسن تقریباً یہ آپ کو آ جاتی ہے تو وہ مشکل تو نہیں ہے لیکن محنت اس میں بہت زیادہ ہے تو محنت تو کرنی پڑتی ہے کوئی بھی چیز سیکھنے کے لئے تو یہ اس کے الفہ بیٹس ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے الفہ بیٹس ہیں یہ بیسیکلی سرکل میں سے یہ جو سرکل ہوتا ہے نا اس کو اچھنا سے کروز کریں اور یہ دوسرا سرکل اور اس کو اس طرح سے کروز کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ورڈ ہے اس کے نیچے یہ ورڈ ہے یہ والا یہ ورڈ ہے تو اس طرح سے آئیزیک وٹمین نے اس کا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے یہ اس طرح سے ہے تو آئیزیک وٹمین نے اس طرح سے یہ ورڈنگ جونسی تھی ایک سرکل میں سے نکالی تھی اس کا اور مطلب بنتا ہے اس کو اگر بولڈ کر کے لکھیں یعنی کہ دباک لکھیں اس کا اور مطلب بنتا ہے اسی طرح سے ان کو اگر بولڈ کر کے لکھیں تو یہ دیکھیں کتنے الفابیٹس جونس ہیں اس طرح سے بن سکتے ہیں تو اس نے یہ الفہ بیٹس کی ہے جو فہرستہ یہ نکالی ہوئی ہے تو جیسے یہ دیکھیں یہ پی بی ٹی ڈی چے جے کے گے یہ گے کی واز نکال دی یہ پرنانس کیا ہوا اس کو اتھ دی ایس زی ایش زی ایم این اینگ ایل رے وے وے یہ آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہ پی جو ان سے ہے یہ لائٹ لکھیں گے تو یہ پی کی واز پیدا کرے گا ایک سورہ بولڈ لکھیں گے تو یہ بی کی واز پیدا کرے گا اس طرح سے یہ ٹی ہے یہ لائٹ ٹی ہے اور بولڈ یہ دی کی واز پیدا کرے گا اس طرح سے یہ لائٹ لائن جو ان سے یہ کے کی واز پیدا کرے گا تو یہ بیسیکلی فونو ریکارڈنگ ہے یعنی کہ آپ کے موں سے جس طرح کی آوازیں نکال دیں اس کو ریکارڈ کرنے میں مدد دیتا ہے بعد میں اس کو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے الفہ بیٹس ہیں اسی طرح سے یہ آگے تھوڑا جائیں تو یہ اس کے واؤلز ہیں جو بڑے اہم ہیں اس کے بارہ واؤلز ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چھے جونسہ ہے یہ شارڈ واؤل ہے اور چھے جونسہ ہے یہ لونگ واؤل ہے تو یہ شارڈ ہینڈ ہے اس کے یہ دیکھیں یہ اتصال چپٹر نمبر لیون ہے تو اس میں کافی چیزیں لوپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ سرکلز ہوتے ہیں سٹرکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح کے کافی اس میں ڈیف تھانگ ہوتے ہیں خکس ہوتی ہیں شن کی آواز پیدا کرنے والی چیز آتی ہیں تو یہ مختلف قسم کے اس میں چپٹر بائیس جونسہ نے اس میں آوازوں میں تبدیلی آتی جاتی ہے تو یہ تقریباً سو لیکچر آپ کر لیں اور سو چپٹر اور اس کے لاشٹ میں یہ جو دو چار اہم گرامولوجس ہیں یعنی کہ گرامر کی جو ٹرمیں ہیں یہ دو پیج تقریباً دو تین پیج بند تھے دو پیج یہ ہیں تو یہ آپ کر لیں تو کم سے کم میرا خیال سے اگر آپ ایوریج ہیں تو آپ کو سال ڈیر تو لگی جانا سیکھنے میں اور اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ چھے ماہ بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ جونسہ نا آپ اس کو عزمان سکتے ہیں کہ آپ کی اچھی گورنمنٹ جوب لگ سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ میرٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی مہارت ہی آگے آتی ہے تو اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آفیسر جونسہ وہ انگلیش میں بولتا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے پینسلوں کے ساتھ اس میں اس کی ورڈنگ لکھنی ہوتی ہے اور اس کو بعد میں جونسہ نا کمپیوٹر پر ٹائپ کر کے ڈرافٹ بنانا ہوتا ہے تو یہ طریقہ کہا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے یا پھر یہ شورٹ شورٹ ہینڈ کا شورٹ کر جونسہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم اللہ حافظ